ملازمین کا کہنا ہے کہ ملازمین کی اپ گریڈیشن ان کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے پینشن اور گریڈیوٹی کی ادائیگی کے بارے میں تمام افواہوں کا خاتمہ کیا جائے ان کا کہنا ہے کہ ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عیش کو ساٹھ سال سے پچپن سال تک کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی گرائنڈ الائنس جو ہے وہ اس پر بات کرے گی اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے شوکت علی چودلیش سیکریٹری جنرل پاکستان مزدور مہاد سے آئیے دیکھتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کل چھے تاریخ کو پورے پاکستان سے جو ہیں سرکاری دفاع جو ہیں ان کے ملازمین نکٹھے ہو رہے ہیں ان کے مطالبات جو ہیں ان مطالبات کو منوانے کے لیے وہ دھرنا دیں گے کل اسلام آباد میں اسلام آباد پریس کلپ کے باہر اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمارے بھی مطالبات نہ مانیں گے تو ہم پھر پارلیمنٹ کے باہر اس وقت تک دھرنا دیں گے جب تک ہمارے مطالبات مانے نہیں جائیں گے تو ان کا جو پہلا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بجٹ انہوں نے اناؤنس کیا تھا پچھلے دنوں ہوتا یہ ہے کہ ہر سال بجٹ کے اندر حکومت ملازمین کی تنہوں میں اضافہ اناؤنس کرتی ہے تو یہ پہلی دفع ہوا کہ گورنمنٹ نے ملازمین کی تنہوں میں اضافہ اناؤنس نہیں دیا تو مہنگائی جو تھی وہ تو ظاہر ہے کہ بڑھ رہی ہے اور مہنگائی تو دو تین سو پرسنٹ اب تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے گورنمنٹ ریکارڈ تو یہ کہتا ہے یہ بیس پرسنٹ بڑھی ہے یہ کی مناسبت سے اضافہ کیا جائے دوسرے ایک سرکاری ملازمین کا درینہ مطالبہ ہے کہ ہماری جو اپگریڈیشن ہے اس کا ایک میکنزم بنایا جائے کہ آٹومیٹیکل ہماری پرموشنز ہوتی رہیں کہ مثلا ایک ملازم ہے وہ گروپ ایک میں ملازم ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی گروپ ایک میں گزار دیتا ہے حالانکہ قانوناً اس کی پرموشن کچھ عرصے کے بعد ہونی چاہیے آپ ایک ٹائم پیریڈ تیہ کر دیں بہت سے اداروں میں دس سال کا پیریڈ روڑ نے رکھا ہے جیسے کیریئر پلاننگ کہتے ہیں وہ آٹومیٹیکل ہی دس سال کے بعد وہ پرموشن اگلے گریڈ میں ان کے ہو جاتی ہے پھر اس سے اوپر والے گریڈ میں ہو جاتی ہے تو اب بہت عرصے سے گورنمنٹ نے یہ پرموشنز روکی ہوئی ہیں تو وہ اپگریڈیشن کا ان کا یہ معاملہ ہے پھر ایک افہا اڑی ہوئی ہے وہ افہا خود گورنمنٹ نے خود ہی اڑائی ہے گورنمنٹ کے مختلف وزراء جو ہیں وہ یہ بیانات دیتے رہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک کمیٹی انہوں نے فارم کی ہے عشرت حسین جو سابق گورنر تھے سٹیٹ بینک کے ان کی سروری میں وہ کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہے کہ ملازمین کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اس کو ساٹھ سال سے کم کر کے پچپن سال کر دیا جائے نمبر دو جو پنشن اور گریجیٹی گورنمنٹ ریٹائرمنٹ پہ دیتی ہے ملازمین کو اس کو ختم کر دیا جائے اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی کہ ہمیں ایک لمسام اماؤنٹ جو ہے اس کا اس کا فکس کر دیں گے اس کو اور وہ لمسام اماؤنٹ ہم دیکھیں ملازمین کو فارغ کر دیں گے اب وہ اس کا کوئی کیا میکنزم بنیں گا یہ کوئی سمجھ نہیں آتی اور جو پرانے پنشن لینے والے لوگ ہیں ان کا معاملہ کیسے ہنڈل ہوگا وہ ابھی تک اس پہ کوئی بات کیلئے نہیں ہوئی پھر جو صحیح کہ پچپن سال میں آپ جو ہے وہ لوگوں کو اگر ریٹائر کر رہے ہیں تو وہ جو پانچ سال پہلے آپ جن لوگوں کو ملازمین سے فارغ کریں گے وہ ان کے پانچ سال کو کیا آپ کور کریں گے یا ان کو غیر پیمنٹ کیا ہوئے آپ گھروں کو بھیجیں گے ایک معاملہ ہوا تھا آج سے کوئی دس سال پہلے دس سال سے بلکہ پندرہ سال پہلے پی آئی اے میں پی آئی اے نے یہ کیا تھا کہ اٹھاون سال کے ملازمین کو انہوں نے لوگوں کو گھروں کو بھیجیا تھا کہ بھی آپ جائیں لیکن انہوں نے ان کو تنہائیں دو سال کی دے دی دی کہ آپ ساٹھ سال تک ہی تنہائیں ہم سے لے لیں اور آپ جو ہے وہ ملازمت سے فارغ ہیں آپ اپنے گھروں کو جائیں ایک وہ طریقہ کار تھا اب اس طریقہ کار کا کچھ سمجھ نہیں آتا تو یہ تین بڑے مطالبے ہیں ان ملازمین کے کہ ان کو جو ہے وہ آپ پورا کریں اور ہمیں بتائیں تو اس کے لیے جب وہ اکٹھے کل ہوں گے اسلامباد میں اب تو پتہ لگے گا کل اکٹھے ہونے کے بعد بنتا کیا ہے کیونکہ چاروں صوبوں سے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ملازمین اسلامباد کی طرف چل پڑے ہیں گاڑیوں میں ہیں پہنچیں گے وہاں اب وہ گورنمنٹ اس پر ان سے مذاکرات کرتی ہے یا نہیں کرتی ابھی تک گورنمنٹ نے ان سے کوئی مذاکرات نہیں کیے اور کوئی کمیٹی ایسی فارم نہیں کی کہ جو ان سے مذاکرات کرے یہ بھی ایک بہت غلط بات ہے کہ حکومتیں جو ہیں جب کوئی ایشیو کریئٹ ہوتے ہیں جس میں زیادہ لوگ انوال ہوتے ہیں وہ مزدور ہوں وہ ٹریڈرز ہوں وہ انڈرسلسٹ ہوں وہ کسی بھی شعبہ زندگی کے لوگ ہوں تو جب وہ اپنی ڈیمانڈ اٹھاتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ ملکی سطح پر اٹھ جاتی ہے تو حکومت کو اس پہ کمیٹیز بنانی چاہیے جو کمیٹیز ان سے بات کریں اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے ایسے بلکہ لیبر کے ایشیو کے اوپر تو خاص طور پر یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کوئی ایسی لیجزلیشن کی طرف جاتی ہے جو لیبر سے متعلقہ ہوتی ہے تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے تو یہ وہ ٹرائی پارٹ آئی کانفرنس ایک بلاتے ہیں مجھے کہ سیہ فریقی کانفرنس جس میں سرمایہ داروں کے نمائندے بھی آتے ہیں مزدوروں کے نمائندے بھی آتے ہیں اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں وزراء اور ایون وزیراعظم تک اس میں بیٹھتے ہیں مجھے کہ یہ پرویز مشرف جو جنرل پرویز مشرف کے دور تک یہ کام ہوتا رہا کہ ٹرائی پارٹ آئی کانفرنسز ہوتی رہی اور لاز جو تھے وہ کافی مشاہد کے ساتھ ان پہ بات ہوتی رہی اختلاف رائے بھی اس میں ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ بہتری اس میں آ جاتی ہے لیکن پرویز مشرف صاحب کے بعد پھر کسی حکومت نے ٹرائی پارٹ آئی کانفرنسز آج تک نہیں بلائی شباز شریف صاحب نے ایک ٹرائی پارٹ آئی کانفرنس بلائی تھی ساؤت ایشن لیبر کانفرنس بلائی تھی تو اس میں زیادہ باتیں ساؤت ایشیا کے جو پرابلم سے اس پہ زیرے بیس آئیں لیکن اس کے ندیجے میں پنجاب کی ایک لیبر پالیسی بن گئی تھی اس کے بعد کسی گورنمنٹ نے ٹرائی پارٹ آئی کانفرنس نے بلائی تو ایک تو حکومت کو چاہیے کہ بجائے ہی کہ اس طرح کے ایشوز بہت زیادہ بگر جائیں معاملہ جو ہے وہ ٹکراو کی طرف چلا جائے اور پتہ لگے کہ سٹیٹ کے درمیان اور مزدوروں کے درمیان جھڑا شروع ہو گیا خدا نہ خاصتہ کسی کی جان چلی جائے کوئی زیادہ نقصان ہو جائے تو اس سے پہلے ہی حکومتوں کو چاہیے وہ کمیٹیز بنائیں اور ٹرائی پارٹ آئی کانفرنس بلائیں ایک بڑا قانونی راستہ ہے اور بڑا ایک محذب راستہ ہے تو اس میں باتیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ساری ہو جاتی ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ سال بھی ہو جاتی ہیں وہ باتیں تو لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا تو کل یہ چھے تاریخ کو یہ کٹھے ہو رہے ہیں اسلاحباد میں اب اس کے کیا ریزلٹس نکلیں گے کیا ہوگا ہماری دعا تو یہ ہے کہ اللہ خیر رکھے آخری سے سارے معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں چیزیں جو ہے وہ پورا منطقے سے جو ہے وہ اپنے منطقے انجام کی طرف بڑھیں تو لیکن اگر وہ سیٹل نہیں ہوتی تو خدا خاصتہ کوئی جھگڑے کی طرف معاملہ چلا گیا تو یہ اچھا نہیں ہوگا موقع اس میں پورے پاکستان کے ابھی تو گورنمنٹ ملازمین اس میں انوال میں لیکن بات اگر بڑھتی ہے تو پھر پاکستان کے دیگر ہزاروں کے مزدور جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں جو ملازمین کی تعداد ہے وہ ساڑھے چھے کروڑ ہے کچھ دو چار لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ نہیں ہیں ساڑھے چھے کروڑ کے لگ بگ مزدور جو ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس ملک میں موجود ہیں اور اگر ان کی آپس میں جڑت بن جاتی ہے اور ان میں اتحاد ہو جاتا ہے اور وہ کسی ایشیو پر سلکوں پر آ جاتے ہیں تو پھر اس سے بڑا کوئی مظاہرہ پاکستان میں نہیں ہو پائے گا کوئی اور طاقت ان کو روکنے والی ہوگی بھی نہیں تو پھر حکومتوں کے لیے بڑے امتحان کا وقت آ جائے گا تو میری حکومتوں سے بھی ریکویسٹر ہے پرائیم ایسٹر اور پاکستان سے بھی ریکویسٹر ہے اور جتنے بھی اور ادارے ہیں ان سے بھی ریکویسٹر ہے کہ وہ اس پہ پہلی فرصت میں مذاکراتی ٹیم بنائیں اور فوراں اسلامباد میں یا کراچی میں یا کوٹا میں یا پشاور میں جہاں بھی وہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ایک ٹرائی پار ٹائی کانفرنس بلائیں جس میں چونکہ یہ اس میں انڈسٹریسٹ نہیں ہیں گورنمنٹ اور مرازمی نہیں ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹریسٹ کا رول امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جہاں مزدور کام کرتے ہیں ان کے مالکان ہوتے ہیں تو یہاں گورنمنٹ فوراں اس معاملے کو سیٹل کرے تاکہ کل یہ لوگ کلی کے دن اپنے مذاکرات کو کامیاب کر کے اپنے گھروں کو واپس جائیں اور یہ معاملات بگڑنے کی طرف نہ نہ بڑھیں